بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین اللہ سبحانہ وتعالی کا بے خد کرم بے خد فضل بے خد شکر جنہوں نے موقع اور توفیق عطا فرمائی اور زندگی کی بے شمار نعمتیں عطا فرمائی اللہ سبحانہ وتعالی سب کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا فرمائیں تمام بیماروں کو شفائے کامل عجلات عطا فرمائیں بے گھروں کو گھر بے رزگاروں کو اچھا آلہ رزگار نصیب فرمائیں تمام پرشان خالوں کی پرشانیاں دور فرمائیں وطن عزیز کی خیر فرمائیں تمام امت مسلمہ کو ایک پلٹ فانبہ جمع ہو کر یہود و نصارہ کا مقابلہ کرنے کی حمد توفیق اور ایمان کی غیرت نصیب فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ حبیب محمد وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت کرم اور فضل کے اوپر گھور کریجئے انسان بہت ناشکرہ اللہ سبحانہ وتعالی انسان سے ستر ماہوں سے بڑھ کر پیار کرتے ہیں اور کبھی ایک ماہ یہ نہیں چاہتی کہ اس کی اولاد کو کوئی تکلیف پہنچے اسے کوئی غم پہنچے تو جو رب ستر ماہوں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے وہ کب جاہے گا کہ انسان کو تکلیف پہنچے انسان مانگتا ہے کہ مجھے یہ بھی مل جائے وہ بھی مل جائے اور ملے بھی ابھی اور اس رب کی برگاہ میں سر جکانے کا سجدہ کرنے کا ٹائم اس انسان کے پاس نہیں ہے مگر چاہتا یہ ہے کہ جو کچھ میں رب سے مانگوں اسی وقت مجھے مل جائے اللہ سبحانہ وتعالی سورة ابراہیم میں فرماتے ہیں اور تم نے جو کچھ مانگا اس نے اس میں سے جو تمہارے لئے مناسب تھا تمہیں دیا عطا فرمایا اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو تو شمار بھی نہیں کر سکتے کہ اس نے کتنی نعمتیں تمہیں عطا فرمائی ہے حقیقت یہ ہے کہ انسان بہت بے انصاف اور بڑا ناشکرہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی تو اسے نعمتوں پہ نعمتوں سے نوازے جا رہا ہے چاہیے تو یہ کہ انسان شکر ادا کریں مگر انسان اس طرح نہیں جاتا آج جمعہ مبارک ہے کوشش کریں تمام دوست اخباب درود شریف کی کسرت کر کے کریم آقا کی برگاہ میں توفہ بیجے اگر انسان کی قدر اور رب کی نعمتوں کو پیچاننا ہے تو ان انسانوں پہ غور کریں جو اسپطال کے بستر پر بے سودھ پڑے ہوئے ہیں اپنی مرضی سے ہل بھی نہیں سکتے اٹھ بھی نہیں سکتے اس انسان کی طرف دیکھئے جو سردخانے میں لگا ہوا ہے اس انسان کو دیکھئے جو گبر میں پہنچ چکا ہے اور اس انسان کی طرف دیکھئے جو بستر مرک پر پڑا ہوا ہے اور مصنوعی سانسیں مشین کے ساتھ لے رہا ہے اگر اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو زندگی سید عطا فرمائی تو ہر لمح اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے اللہ سبحانہ وتعالی سے بڑھ کر کوئی انسان کو جانتا ہے جو ہر حال میں اللہ سبحانہ وتعالی کی نظر میں ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ یہ انسان بڑا ہی بے انصاف اور ناشکرا ہے کہ ہم اس کے اوپر نعمتوں پر نعمتیں لٹائے جا رہے مگر یہ ہمارا شکر تک ادا نہیں کرتا اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں جو ہم نے آپ کو نعمتیں عطا فرمائی اگر ان پر شکر ادا کرو گے تو ملے گا کیا اپنے قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں اگر میری نعمتوں پر شکر ادا کرو گے تو اللہ عزیدن ناکم میں ان میں اضافہ فرما دوں گا تمہاری نعمتوں کو بڑا دوں گا تمہاری نعمتوں میں کمی نہیں آئے گی اگر شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ فرما دوں گا اے انسان تو بڑا ہی بے انصاف اور نہ شکرا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے جو آپ کو سید کی نعمت اطاع فرمائی ہے موسیٰ علیہ السلام نے عز کی یاہی العالمین اگر آپ کا بھی کوئی رب ہوتا اور وہ آپ سے کہتا کہ مانگو کیا مانگنا ہے تو آپ کیا مانگتے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا اے موسیٰ اگر میرا بھی کوئی رب ہوتا اور مجھ سے کہتا کہ مانگو کیا مانگنا ہے تو میں اپنے رب سے سید مانگتا اب دیکھئے سید کتنی بڑی نعمت ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ان لوگوں سے جا کر پوچھو جو بستر مرگ پر پڑے ہیں اسپتالوں میں پڑے ہوئے ہیں ان سے جا کر پوچھو کہ سید کی جو نعمت ہے اس کی کیا قدر ہے جس کے پاؤں نہیں ہے اس سے جا کر قدر پوچھے کہ پاؤں کی قدر کیا ہے جس بیچاری کی آنکھیں ہی نہیں ہیں آنکھوں کی قدر تو اس سے جا کر پوچھے جس کے ہاتھ نہیں ہیں ہاتھوں کی قدر اس سے جا کر پوچھے کہ ہاتھ کی کیا قدر ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو صحیح سلامت سید مند بنایا سید عطا فرمائی مگر اے انسان تو بڑا ہی بے انصاف اور ناشکرہ ہے جب آپ رب کا شکر ادا کریں گے تو وہ آپ کو اور اچھی سید عطا فرمائے گا اور نحمتوں میں اضافہ فرمائے گا مگر انسان بڑا ہی لا پروات اور ناشکرہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ علیہ وآلہ حبیبی محمد وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ سبحانہ وطالہ انسان کو وہی عطا فرماتے ہیں جو اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے جو اسے نقصان نہ دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر ہر قسم کی پرشانیوں سے بچنا چاہتے ہیں بیماریوں سے بچنا چاہتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر وقت آپ کے زبانوں پر جاری رہے اللہ سبحانہ وطالہ کا شکر ادا کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ ہر وقت آپ کے زبان پر بسم اللہ الرحمن الرحیم جاری رہے اللہ کے رسول کا شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ باوزو ہر وقت آپ کی زبان پر درود شریف رہے تو اس کریم آقا کی رحمت آپ کے اوپر نظر کرم رہے رستے دو ہی ہیں آپ کے پاس آقا کی رحمت چاہتے ہیں نظر کرم چاہتے ہیں تو باوزو ہو کر درود شریف پڑھنا شروع کر دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ حبیب محمد وآلہ وسلم اللہ کی توجہ نظر کرم چاہتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا شروع کر دیں دیکھئے اللہ رب العالم کیسے آپ کے اوپر کرم فرماتے ہیں رحمت اور فضل کے دربازے کھولتے ہیں ہمارا کام تو یہی ہے کہ ہم آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی جو مخبت والے رستیں ہیں وہ بتائیں ان رستوں پر چلیں گے اور اس طریقے سے چلیں گے تو اللہ اور اس کے رسول کی مخبت آپ کو نصیب ہوگی ملے گی برنہ دنیا میں رستیں بہت ہیں استاد بھی بہت ہیں جس کے رستے پر چلو گے وہ اپنے طریقے کے ساتھ آپ کو منزل کی طرف لے کر جائے گا منزل سب کی ایک کی ہے مدینہ منورہ اللہ رب العالم کی صدرت المنتح اور منزل سب کی کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآل سلم تک ہر ایک اپنے طریقے کے ساتھ لے کر جاتا ہے اور ہمارے پاس آسان طرین طریقہ ہے آپ کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے رہیں گے اللہ سبحان و تعالی آپ کے لئے رستے کھلتے رہیں گے باوز درور شریف کسرت سے پڑھتے رہیں گے تو کریم آقا کی برگا تک آپ پہنچ جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہی بیمار ہوں پانچ سو بچ پن دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پانی پہ تین مرتبہ دم کر کے صوبہ دوپیر شام جیسے اب دعائی لیتے ہیں ویسے یہ گر اوزانہ پڑھ پانی پہ دم کر پینا شروع کر دیں ضروری نہیں کہ بیمار ہوں تو پھر دم کر پیئیں جب صید مد ہیں تا بھی شکرانے کے طور پر دم کر پیتے رہیں تاکہ بیماری آپ کے نزدیک آئے اللہ کا فضل اور رحمت آپ کے شامل حال رہے یہ اپنی زندگی کی روٹین بنا لیں وظیفہ بنا لیں بجائے اس کے بیماری آئے اور آپ لمبے پڑ جائیں پھر خود پانی پہ دم بھی نہ کر سکیں تو بہتر یہ ہے کہ اپنی زندگی کی روٹین بنا لیں تاکہ ان بڑی بڑی موزی بیماریوں سے آپ بچ سکیں بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ والا حبیبی محمد وآل 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 شفا اللہ سبحان وطال نے آپ کو عطا فرمانی ہے جب آپ یہ پڑ کر پونی پیدم کر پیئیں گے تو شفا آپ کو ملے گی یا جہاں آپ کی شفا لکھی ہوئی ہے وہاں کی رہنمائی آپ کی ہو جائے گی وہاں سے ایک آسان ترین طریقہ آپ کو بتایا ہے اللہ سبحان وطال ہم سب کو عمل کی توفیق اطاف فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ